اما بعد فاؤز باللہ من الشہید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ ہماری جماعت کے معروف عالم دین اور ہمارے اصلاف جان شین یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ وارثے ممبر سید عبدالگنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا کاری محمد حنیف ربانی صاحب آف کاموں کی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کے ساتھ ہم سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اسلام علیکم وآلیکم السلام علیہ وآلہ سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ آپ کا جو علاقہ ہے وہ کونسا ہے کافی زیادہ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ آپ کسی علاقے سے ہیں اور اس کے بعد آپ کاموں کی کیسے آئے پڑھنے کے لئے مطلب کہ ابھی مطلب کہ خطابت نہیں صرف پڑھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تو میں چھوٹی عمر تھی میری جب میں پڑھنے کے لئے یہاں کاموں کی میں ہی سب سے پہلے آیا تھا اور اس وجہ سے کہ یہاں میرے چچا محترم کاری محمد طیب اٹوی حفیظہ اللہ وہ یہاں پڑھاتے تھے تو اس نسبت سے ان کے پاس پڑھنے کے لئے میں آیا تو یہاں ہی جب تک وہ تشریف فرما رہے ان کے پاس پڑھتا رہا اس کے بعد حفظ القرآن کے لئے جب وہ یہاں سے چلے گئے تو کچھ عرصہ وہ شیخ پورا میں ٹھہرے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا اور اس کے بعد تھوڑی دیر چند ماہ راجہ جنگ ہمارے بڑے عظیم بزرگ تھے اور استاز تھے کاری صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ تو انہی دنوں میں میری والدہ محترمہ وفات پا گئی اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے اور ان کی بشری خطاوں سے درگزر فرمائے تو اس کے بعد میں بھنگا بلوچا آفظ محمد یحیہ عزیز میر محمد رحمت اللہ علیہ جہاں ان کا مرکز تبلیغی مرکز ہے وہاں حضرت کاری عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ استاز تھے اور ان کے پاس پھر میں پڑھنے کے لئے گیا اور قرآن مجید وہاں مکمل کیا ماشاءاللہ اچھا یہ سوالات آپ کے ایک چانے والے ہیں شبیر صلی اللہ آپ جانتے ہیں ان کو توبہ ٹیک سنگ سے کیونکہ ان کے سوالات ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان کے مدلل جواب دیں گے تو آپ کے بارے میں پوچھا کہ آپ مکمل کس جامعہ سے آپ نے کیا یا پڑھ رہے تھے تو پھر خطابت میں شبیر صاحب سے میری براہ راست تو ملاقات نہیں ہے لیکن ان کے خیالات اور وہ میرے تک پہنچتے رہتے ہیں ابھی انہوں نے آپ کو سلام بھی بیجائے میں نے آپ کو سنایا ابھی پڑھنے کا سلسلہ جو ہے گجران والا میں کاری اسلم رحمت اللہ علیہ جماعت کے بڑے عظیم کاری تھے استاذ تھے ان کے پاس کچھ حرصہ میں رہا ہوں اور 82 1982 میں تقریبا 1981 82 میں یہاں کاموں کی میں ہی حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں ایک ادارہ چلتا تھا جامعہ الرحمانی جس میں استاذ تھے آفظ محمد پٹوی رحمت اللہ علیہ جو آفظ عبد السلام پٹوی صاحب ہیں ان کے والد محترم محمد 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 رحمت 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 محمد شیخ حدیث محمد حکرم جمیل حفظ اللہ وہ ہمارے استاذ تھے یعنی ابتدائی کتابیں جو ہیں وہ محمد حقرم سہی مسلم شریف شیخ حدیث محمد حقرم حفظ اللہ جو حضرت یزدانی شہید کے قزن بھی ہیں اور یزدانی شہید کی ہمشیرہ محترمہ جو سب سے بڑی ہمشیرہ تھی وہ حضرت مولانا اکرم جمیل حفظہ اللہ ان کے نکاح میں تھی اللہ ماجی کی مغفرت فرمایا وہ بھی وفات پا چکی ہے تو صحیح مسلم شریف میں نے مولانا اکرم جمیل صاحب سے پڑھی ہے اور صحیح بخاری شریف میں حفظ محمد پٹوی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس پڑھی ہے اور میں بخاری شریف پڑھتا تھا یعنی انیس سو ستاسی میں میں بخاری شریف پڑھتا تھا جب میں نے باقیدہ اس سے پہلے لاہور جمعہ پڑھاتا تھا میں مکھنپورا میں تقریبا ساڑھے چار سال پہنے پانچ سال میں نے وہاں جمعہ پڑھایا اور اس کے بعد یہاں جب میں باقیدہ کاموکی میں حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے جگہ ان کی مسجد میں جب میں نے خطابت شروع کی ہے تو اس وقت میں بخاری شریف پڑھتا تھا اور اس سال ہی میں فارغ ہوا ہوں بخاری شریف پڑھ کے انیس سو ستاسی میں ماشاءاللہ اچھا کچھ لوگوں کو یہ بھی اتراز ہے کہ شروع میں جب آپ آئے تھے تو آپ کے نام کے ساتھ لکھا تھا حافظ محمد حنیفر بانی اب لکھا جاتا ہے کاری محمد حنیفر بانی صاحب تو یہ مطلب کہ آپ نے قرآن پر مکمل حفظ کیا اور تجوید پڑھی ہے آپ نے یا مطلب کہ لوگوں کی محبت ہے کہ وہ ساتھ میں کاری کا اضافہ کر دیتے ہیں علماء کے ساتھ جو کچھ لوگ لکھتے ہیں وہ تو بہت کچھ لکھتے ہیں میں نے تو ذاتی طور پر بہت سے دوستوں سے گزارش کی ہے کہ میرے نام کے ساتھ کچھ نہ لکھا کریں ہم تو طالب علم ہیں نہ خطیب ہیں نہ علم ہیں نہ عمل ہیں وہ گناہگار لوگ ہیں اور طالب علم ہیں ہمارے ساتھ جو بڑے شیوخ ہیں جو بزرگ ہیں خطبہ ہیں ان کے ساتھ جو نام کے ساتھ جو لکھنا ججتا ہے وہ لکھنے میں بات نہیں ہے لیکن میں نے کئی مرتبہ یہ دوستوں سے گزارش کی کہ نام کے ساتھ کچھ نہ لکھا کریں نہ میں نے حافظ لکھوانے کے لیے کسی کو کہا ہے نہ میں نے کاری لکھوانے کے لیے کسی کو کہا ہے لکھتا ہے جو اب کتنے لوگوں کو ہم منع کر سکتے ہیں کتنے لوگوں کو روک سکتے ہیں ایک دو چاہت دس لیکن لوگ تو جس کو وہ کہتے ہیں کہ پوری طرح قرآن بھی نہیں آتا اس کو بھی خطیبِ عرب و عجم اور خطیبِ عالمِ اسلام وہ بھی چلتا ہے ورحال میں نے نہ کبھی کہہ کے لکھوایا ہے بلکہ ہمیشہ دوستوں کو منع کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایسے الفاظ نہ لکھا کریں تو الحمدلہ ہم نے دیکھا اشتہار نام بھی بنا وہ آپ کو صرف لوگ قید محبت سے تو آپ چلے جاتے ہیں کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا کہ آپ میرا نام لکھیں یا اشتہار پر میرا نام چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس سے آپ کو جو ہے نا وہ الحمدلہ کوئی غرض و غائت نہیں ہے سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں معلومات بہت کام ہیں تو ان کے بارے میں آپ نے کوئی بزرگوں سے کیا کوئی باتیں سن رکھی ہیں کوئی ایک آدھیم ہمیں انعیت فرما سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے تو وقت سے پہلے دنیا سے رخصت فرما گئے تھے لیکن ان کے متعلق بہت سی باتیں معروف ہیں یقینی بات یہ ہے یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ واقعتا ہی جس کو اللہ کا ولی کہا جا سکتا ہے وہ واقعتا نہیں اللہ کے ولی تھے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہاں کاموں کی میں جب وہ پہلی مسجد جو تھی جیسے مختلف گاؤں میں مشترکہ مسجدیں ہوتی ہیں تو پارٹیشن کے بعد جب پاکستان بنایا تو یہ کاموں کی میں ایک مشترکہ مسجد تھی جس میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خطبہ دیا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ کیس چلا اور وہ فری کے سانی کے حق میں چلی گی تو اس وقت یہاں بزرگ بتاتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے یہ عبادی اس وقت نہیں تھی باہر شہر سے باہر ایک جگہ جیسے چھپڑ ہوتا ہے پانی وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے علاقے تو اس کے قریب حضرت شاہ صاحب نے کھلی جگہ پہ خطبہ دینا شروع کیا تو وہ بتاتے ہیں کہ پانی کے جو جانور ہیں یہ بدخیں وغیرہ شاہ صاحب جب خطبہ شروع کرتے تھے تو وہ قریب آکے بیٹھ جاتی تھی جب تک خطبہ ختم نہیں ہوتا تھا اس وقت تک وہ یہاں بیٹھتی اور جب خطبہ ختم ہوتا تو وہ پانی میں داخل ہو جاتی تو بارالعزر الشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی عظیم شخصیت تھے اور اللہ کے والی تھے اللہ ان کی مغفرت فرماتے